بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کے لیکشن نمبر 19 کے اندر میں آپ لوگوں کو شامدیت کرتا ہوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اور موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہے آپ کی قسمائٹس کے لحاظ سے تو لاسٹ لیکچر کا مبتاتا جلوں آپ لوگوں کے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کسی بھی فنکشن کو کیسے چیک کر جاتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو اس کی 3 کنڈیشن ہوتی ہیں پہلا آپ کے پاس کیا تھا کہ فنکشن کو ڈیفائن ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس کیا تھا اس کی لیفٹ ہن لیمٹ کو برابر ہونا چاہیے رائیڈ ہن لیمٹ کے برابر مطلب کہہ سکتے ہم لیمٹ اگزیس کرنے چاہیے اور لاسٹ پہ کیا تھا کہ اس کی لیمٹنگ ویالی اور فنکشنل ویالی آفس میں کیا ہونے چاہیے سٹوڈٹس ایک وال ہونے چاہیے تو یہ آپ کے پاس کیا تھا کہ کنٹیوز فنکشن کی کنڈیشن تھی اگر ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن آپ کی سٹسفر نہیں ہوتی تھی ہم لوگوں نے ایک کوشن بھی دیکھا تھا اس طرح کا کہ وہیں بھی ہم کیا کہہ دیتے تھے کہ فنکشن کے آپ کے پاس کنٹیوز فنکشن ہاں سٹوڈٹس تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہواب کے پاس ہے گراف آف فنکشن کے آپ نے ایک فنکشن کا گراف کیسے گرا کرنا ابھی تک ہم لوگوں نے فنکشن کے بہت کچھ پڑھا کمپوزیشن فنکشن کیا آتا ہے انگرس کیا آتا ون ون آن ٹو ٹک ہے اس کے پاس ہم نے فنکشن کے لیمٹس کو چیک کرنا سکھا پھر ہم نے دیکھا کہ فنکشن کنٹیوز کیسے سکھے جاتا ہے بائی گرافی کے لیے کیسے چکھے جاتا ہے تو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اب ہمارے پر جو ٹاپک ہے وہ آپ کے پاس گراف آف فنکشن کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن یہ بنو آپ نے اس فنکشن کے گراف کیسے ڈراؤ کرنا ہے اس کے لیے آپ کے لیے کیا ریکواریمنٹ ہے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی کسی بھی فنکشن کا گراف بنانے کے لیے جیسے آپ لوگوں کو کوئی چیز آپ نے بنانے کن چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کن چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آج کے لیے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل میں سبسکرائب پہلیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیو لیکچر آپ تک پہنچتے رہیں تو سٹوڈنٹ ہم اپنے ٹاپک کے طرف اوف کرتے ہیں جو آپ کے پار ٹاپک ہے گراف آف فنکشن ہے گراف آف فنکشن کے لیے سب سے پہلے گراف کس کا بنایا جاتا ہے فنکشن تھا تو ہمارا سب سے پہلے کہ ہمارا پاس ہونا ضروری ہے اگر ہمارا پاس فنکشن ہی نہیں ہوگا ہم گراف بنائے نہیں سکتے تو پہلی بات تو ہماری کیا ہوئی ہے پہلی بات تو ہماری کیا ہوئی ہے کہ ہمارا پاس فنکشن کا ہونا ضروری ہے اب یہ کیا Y is equal to F of N سٹارٹ سے ہی بڑھتے جا رہے ہیں کہ y کیسے بڑھا ہوتا ہے f یہ ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے ایک کاروبیٹک ہے کیا اس کو آئیلر نے کیا کیا تھا اس سمبولک فارم میں کنورٹ کیا تھا کس کو لیپنی اس کی بات کو اب y اس کو لکھیں f x آپ کے پاس کیا ہوتا ہے independent variable y آپ کے پاس کیا ہے dependent variable آپ کو بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں x آپ کا کیا ہوتا ہے domain y آپ کا کیا ہوتا ہے rain x آپ کی کیا ہوتا ہے input ہوتی ہے x آپ کی کیا ہوتا ہے x کیا ہوتا ہے وہ تمام values جس پر کیا فنکشن define ہو رہا ہوں y کیا ہوتا ہے set of all possible outcome یعنی کہ x کی کس value کو یا x کی کونسی value ہم y کے اندر function کے اندر put کر رہے ہیں اور y کی value ہم کیا کر رہے ہیں get کر رہے ہیں y کی جو definition dependent variable کی set of all possible outcome یا possible values ٹھیک ہے ہم x کے put کرنے سے جو values ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ کیا ہوتا ہے y کی value وچہ اس کا range کہہ لاتا ہے تو جس student جو second point ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس کیا ہے order pair order pair آپ کے پاس جو ہوتا ہے xy یہ آپ کے پاس کیا کرنا ہے order pair کیا لاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے اس کے اندر جو x آپ کے پاس وہ کیا ہوتا ہے x coordinate کہتے ہیں اس کو اور y اس کے اندر کیا ہوتا y coordinate کہتے ہیں اس کو ہمارے پاس ہمارے پاس ڈو چیز ہوتا ہے x coordinate ہمیشہ پہلے والا ہمیشہ x ہی ہوگا ٹھیک ہے دوسرے والا ہمیشہ کیا ہوگا y ہوگا x coordinate x coordinate کو lot x 계 ڈو y预 ڈو 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 ڈ あ ڈ ڈ ڈ ڈ کریں گے جو ہمارے پاس ملے گی y کی ویلیو آپ ایکس کی ویلیو ون پوٹ کرنے تو ون کے فنکشن کے اندر پوٹ کرنے سے y کی ویلیو کیا آتی ہے جب ون پوٹ کریں گے تو جو ویلیو آئے گی وہ آپ کے پاس کیا بنا لے گی ایک آرڈر پر آتی ہے پھر سیکنڈ پوٹ کریں گے کیا بنا لے گی سیکنڈ آرڈر پر اسی طرح ہمیں چھے ساتھ اپنی طرف سے گائیلی کو سپوز کر کے آرڈر پیر بنا کر آگے آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ کو پلین کا پتہ ہونے چاہیے کہ x y پلین کیا ہوتا ہے ریکٹانگولر پلین کیا ہوتا ہے کارٹینزین پلین کیا ہوتا ہے تینوں ایک ہی نہیں ہے آپ کے پاس سیکنڈ کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ آب آپ کے پاس ہے پلین پلین آپ کے پاس کیا ہوتا ہے x y پلین بھی بول سکتے ہیں اس کو ریکٹانگولر کارڈینیٹ سسٹم بھی بول سکتے ہیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں x-axis y-axis ہوتا آپ کے پاس اور خونہی جن بھی ہوتا آپ کے پاس اب اسی کو آپ نے پہلے اس کو کیا کہا ہے اس کو دسکس کیا ہوا ہے گراف کو ڈرہ کرنے کے لئے 3 پوائنٹ ہوتا ہے فرسٹ ونید آپ کے پاس کیا فنکشن کا ہونا ضروری ہے تو آپ فنکشن پوٹ کر دیں گے فنکشن آپ کے پاس آ جائے گا سپی نمبر میں آپ لوگوں کے پاس آرڈر پیر آرڈر پیر کا مطلب ہے کچھ پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے کچھ آرڈر پیر کا ہونا ضروری ہے اب وہ آرڈر پیر کیسے جائیں گے آپ کچھ x کی ویلیو فنکشن کے اندر پوٹ کرے گے آپ کے پاس y کی ویلیو کیا ہوں گے کیلکولیٹ ہوں گی تو آپ کے پاس اس سے کیا بنے گے کچھ پوائنٹس بنے گے کچھ آرڈر پیر بن جائیں گے دہن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پلین کا بتانے چاہیے کہ x y plane کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ان پوائنٹس کو ڈراؤ کرنا ہے پوائنٹس کس کے مطلب سے آتے ہیں فنکشن کے مطلب سے آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس تین بیسک پوائنٹ ہیں جو ہمیں گراف آف فنکشن ڈراؤ کرنے کے لئے کسی بھی فنکشن کا گراف دراؤ کرنے کے لئے ہمیں کیا کریں گے کافی ہیلپ فل سابت ہوں گے تو سٹیوڈرز دھوڑا سا موو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی بھی فنکشن کا گراف کیسے بنایا جاتا ہے کیسے ٹوائے جاتا ہے جب سٹیوڈرز میں آپ کو بتاتے ہیں اب سپوائنٹس کسی بھی فنکشن آپ کے پاس ہیں f of x is equal to میں نے لے تھا x اب بہلا آپ کے پاس ایک فنکشن ہے میں بتاؤں ہوں بابا آدمے کہ کس فنکشن کا گراف کیسا ہوگا میں ایک ایک ایکزامپل لے کے دکھا رہا ہوں فنکشن گراف کو ڈراؤ آپ نے کیسے کرنا ہے اب y کس کے بنابور ہوتا ہے f of x کے بنابور ہوتا ہے تو y کس کے بنابور آگیا x کے بنابور آگیا کس کے بنابور آگیا student x کے بنابور پہلا پوائنٹ آپ کا سکرپائیڈ ہوگا کہ ہمیں فنکشن مل گئے ہے کہ ہمارے پاس فنکشن آگیا ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا x کی ویالیو دے لی x یہاں پہ کیا ہے اس کی ڈومین بتائی گی اب یہ کونسا فنکشن ہے لینئر فنکشن ہے ٹھیک ہے لینئر ہے تو اس کی ڈومین کیا ہے ریئر نمبر تو مطلب آگ میں سے آپ کوئی بھی ویالیو لے سکتے ہیں 0 0 لے لیں ٹھیک ہے 1 1 لے لیں 2 2 لے لیں 3 3 لے لیں اور 4 4 پہلے آپ کہہ لیں گے ایسا آپ نے ریئر لائنسی لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 0 ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے positive value کہاں بھی اپ کے پاس کیا ہوتا ہے negative value ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پہلے کہہ لیں گے 0 لے لیں کہہ لیں سڈزجل اب میں x کی value 0 لیتا ہوں x کی value 0 تو y کی value بھی کیا آگی آپ کے پاس 0 آگی clear یہ پہلا order بن گیا یہ پہلا point آپ کے بعد آگیا اب میں کہہ لیں x کی value 1 لیتا ہوں تو y کی value بھی کیا آگی 1 آگی ٹھیک ہے یہاں پوٹ کرتا ہوں نا x کی value تو ی کی بھی کیا آگئی 2 قدروں کے student میں x کی ویلے کیا لے تا ہوں 3 تو ی کی بھی کیا آگئی 3 یہاں تک بہت ہے انہفیلی ہے ہم کے پاس اب ہم نے کہا ہے پوزیٹیو ویلے ہیں اسی کے کوریسپوننگ آپ کیا لیتے student نیگڈیو ویلے بھی لیتے ہیں x کی ویلے میں آگئی mineس 1ن لیتا ہوں تو ی کی ویلے بھی کیا آگئی zone آگئی ایسی ہے نا میں x کی ویلے מא�س 2 لیتا ہوں y کی ویلے بھی کیا آئے گی minus 2 آئے گی max کی ویلے minus 3 لے تو y کی ویلے بھی کیا آئے گی minus 3 آئے گی تو ہمارے پر دو چیزیں آگئی ہیں پہلا فنکشن تھا کلیر ہوگی آپ دوسرا ہم نے کیا بنا لیں کچھ order pair بنا لیں کچھ points بنا لیں تو تھرڈ پوائنٹ آپ کے پاس ہے plane کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس order pair کو x y plane کے اندر یا rectangular یا cortisian plane کے اندر کیا کرنا ہے پہلا لیں یہ جب یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے origin کیا ہوتا ہے origin ہوتا ہے یہاں پہ دونوں ایکسیز آپس میں اس سے پہ کیوں تک پر پڑھنی بھی لوڑ ہوتی ہے مطلب یہ ان دونوں ایکسیز کا کیا پوائنٹ آف انٹ آف سیکشن بھی کہلاتا ہے پائی وٹ پوائنٹ بھی کہتے ہیں بھی اس کو ٹھیک ہے اب ذرا وار کیجئے گا یہ چار قوارڈنٹ ہیں قوارڈنٹ 1,2,3,4 ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہا اپنی نیسے نا ٹھیکنا میٹے فنکشن میں آج سر جانائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہو کوئی کام نہیں ہے ہم نے کہا کرنا ہے قوارڈنٹ سسٹم کو ڈسکس کرتا ہے اب کیا x,y کی بات کروئید پہلے قوارڈنٹ کے اندر x اور y اپنے دونوں کیوں وہ ہیں پوہوزیگ ہوگی کسی میں پہلے قوارڈنٹ کے اندر یہاں پہ x پوہوزیdeath بھی ہوگا y بھی کیوں وہاں پوہوزیگ ہوگا یہاں پہ کیوں وہاں ایکس نیگیٹیب ہوگا اور y آپ کا پوزیٹیب رہ رہے گا second قوارڈنٹ کے اندر X آپ کا negative ہوogہ Y آپ کا کیا ہو جائے گا Positive ہو جائے گا اب دوسرا تیسرے bردن کے اندر X بھی negative smash اور Y بھی آپ کا کیا ہوگا Negative ان کا آپ کو بتانا ضروری ہے تب بھی اگر یہ point کو draw کر سکتے ہیں اب چوتھر کیا اندر کیا؟ اگر X آپ کا کیا ہوگا Positive ہوگا اور Y آپ کا کیا ہوگا Negative ہوگا ان چارہ بردن کے اندر points کا آپ کو بتانا چاہے گی ٹھیک ہوگا MC گز آیا تھا کوئی آپ کو point دے تھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے میں کیا ہوتے ہیں xy دونوں positive دوسرے میں x negative y positive تیسرے میں x negative y بھی کیا ہوگا نیگٹیو ہوگا اور چوتھے میں x positive اور y کیا ہوگا نیگٹیو ہوگا اب یہاں پہ پتہ لگ گیا ہے کہ فرسٹ کارڈ کے اندر یہاں پہ x positive تھا y positive x یہاں پہ کیا تھا negative اور یہاں پہ y کیا تھا negative تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس plane کے اندر ان points کو کیا کرتے ہیں draw کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا graph کیا بن رہا ہے تو اس فیڈوں میں یہاں پہ x x اور y x draw کر لیتا ہوں آپ کے پاس وہی چیز ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے x positive یہ آپ کے پاس کیا ہے y positive آپ کے پاس کیا ہے x negative آپ کے پاس کیا ہے student y negative آپ کے پاس اب پہلا پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہے پہلا پوائنٹ آپ کے پاس 00 x zero اور y بھی کیا ہے 00 تو 0 0 کہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بھی 0 اور یہ بھی کیا آپ کے پاس 0 آجا کلے لوگوں کا student اب second point کیا ہے x کی value 1 ہے تو y کی بھی کیا ہے 1 میں یہاں پہ draw کر دیتا ہوں کہ x کی value یہاں پہ کر دیتا ہے 1 اور y کی value کیا 1 یہ بھی کیا آگے 1 آگے تو یہ جو point بنا ہے ایسی ہے نا ان دونوں کے سامنے یہاں سے اور یہاں سے مطلب میں draw کر دیتا ہوں آپ کو یہ چیز اور یہ چیز آپ نے ایک اچھی پینسل سے کرنا باہنے تاکہ آپ اس کو مٹا سکیں گراب آپ نے مجھے پکی پینسل سے ہی بنانا ہے ٹھیک ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایک دفعہ کیا کرنا ہے draw کر لینا تاکہ آپ کو جو بنانا آ جائے جانا پھر آپ کا آسانی سے grab بن جائے گا یہ آپ کے پاس کیا point بنا ہے one one کیا بنا سٹوڈنٹس one 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 اب شیکنڈ point آپ کے پاس کیا ہے two two مطلب یہاں بھی میں two لیتا ہوں suppose کہ two آ گیا اور یہاں بھی میں کہا لیتا ہوں two ان دونوں کو دیکھیں کہاں جاتا یہ ایسی ہے تو یہ point آپ کے پاس کیا بن جائے گا two two ایسی سٹوڈنٹ اب کیا کرتے ہیں three three x کے ویلے کتنی ہے three آپ کے پاس ہم یہاں بھی کرنا ہے x کے ویلے آپ کے پاس ہے three یہ آپ کے پاس کیاں گا three آ گیا اب یہ ہاں پہ ہم جاتے کہ x کے ویلے three کنھ سے آئیں اس کو یہاں سے لئیں ایسی ہے اور یہ آپ کے پاس کیاں گا three آ گیا تو یہ آپ کے پاس کیا ہے point آ گیا یہ بھی کیا بن گا آپ کے پاس 3 three آ گیا کلر ہوگیا ребен اب اسی طرح اگر میں نہ بن رکھ کرنا چاہوں تو یہ point کیا بنیں آپ کے پاس four بننے کیا ایسی ہے اب میں four کو اکھلے جاتا ہوں یہاں پہ four آئے گا آپ کے پر ایسی ہے نا یہ پوائنٹ اپنے باس کیا آگیا اب میں کیا کرتے ہیں ان تمام کو مٹا دیتا ہوں میں نے کیا کرتے ہیں ان تمام کو مٹا دیا اب ضرور کیجئے اب میں سب کو مٹا دیتا ہوں اس کو بھی مٹا دیتا ہوں اب ضرور کیجئے گا یہ آپ کی پر کچھ کوائنٹ بچ گئے ہیں آپ بھی ریز کرتے ہیں کچھ پینسل کے ساتھ بنا کر چاہیے تو پھر آپ اس کو ریز کرتے ہیں اب ضرور کیجئے گا میں نے چار پانچ کو ڈراؤ کر لیا پانچ کو آپ بھی اسی طرح ہی کریں گے زیادہ نہیں کریں گے کوئی سے چار پانچ ڈراؤ کر لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا گراف کس طرف جا رہا اب ضرور کیجئے گا مجھے تو دیکھ رہا ہے کہ میرا گراف ایک سٹریٹ نائن کی طرف روو کر رہا ہے اسی طرح تو میں ان پوائنٹ کو کیا کر دیتا ہوں جوائن کر دیتا ہوں یہ بھی نے آپ کے پاس کیا آگیا y is equal to x اور پوزیٹیو x کے لیے کیا آگیا آپ کے پاس گراف آگیا ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح آپ کیا کرتے ہیں اس کے نیگٹیو x کے لیے کیا کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں چار پانچ کو ڈراؤ کر لیں جب ڈراؤ کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہمارا جو گراف کا کس سمت میں جا رہا ہے کس طرف بنے گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو آپ کو زیادہ کوئی infinite points لینے کی ضرورت دیں گے کوئی تین چار پوائنٹ دے لیں آپ کا گراف پتہ لگ جائے گا کہاں پہ بنے گا اور کیسا بنے گا ٹھیک ہوگا اب میں نیگٹیو کی طرف موف کرتا ہوں اچھو نیگٹیو آپ کے پاس سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ موف儿 کس طرف اور پھر وہی graph بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو یہ graph بنے گا وہ یہ وہاں نہیں بنے گا ایسی یہ student تو یہ آپ کے پاس graph draw کرنے کا method بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے پہلا آپ کو function کو بتاؤنا چاہیے دوسرا آپ کو اس کے points نکالنے آنے چاہیے اس کے order pair calculate کرنے آنے چاہیے اگر آپ کو order pair calculate کرنے نہیں آئے گے تو آپ function کا graph draw کر ہی نہیں سکتے order pair کیا سے بنانے آپ نے x کی value کو put کرتا ہے جانا کہاں سے اٹھانے گا اس کی domain سے function کو دیکھنے اس کی domain میں کیا پڑا ہوا اس کی domain کیا تھی real number تھی تو ہم نے real number سے اٹھا لیا 0 اٹھا لیا 1 1 اٹھا لیا 2 2 اٹھا لیا 3 3 اٹھا لیا اور 4 4 اٹھا لیا clear ہوئی student تو ہم نے کیا لیا positive بھی لے لیا اور negative بھی لیا آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس کیا لیا آٹو ریپیر آگئے ہیں پھر میں نے آپ کو کہہ کہ rectangular recordings system کو پتھاؤ نہیں کیا تو میں نے تمام recordings system کو اس میں draw کر دیا اب دیکھ رہے ہیں میں نے صرف 4 point draw کیا تو آپ کے پاس ایک پورا graph آگیا تو یاد رکھے گا جو linear function ہے اس کا graph ہمیشہ کیا ہوگا ایک straight line ہوگا mc کو انہیں پوچھا جاتا ہے کہ linear function کا graph کیا ہوتا ہے ایک straight line ہوتا ہے دیکھیں ایک straight line آگئی ہے آپ کے بعد تو students جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو graph draw کرنا آگیا ہوگا ہم کیا کرتے ہیں کچھ اور functions کے graphs کو بھی کیا کرتے ہیں draw کرتے ہیں تو جس ویل اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے next example کی طرف چلتے ہیں کوئی ہم function لیتے ہیں پہلے ہم نے کیا لیا تھا linear function اس کا graph draw کیا تھا اب میں لیتا ہوں کوئی اور function لیتا ہوں اس پر ہم کیا کرتے ہیں graph کو draw کرتے ہیں اب linear دیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں quadratic function quadratic function آپ کے پاس کیا ہوتا y is equal to x square ہوتا آپ کے پاس کیا ہوتا student x square ہوتا کوئی بھی function لیتے ہیں میرے اپنی طرف سے تو پہلے بات آپ کے پاس function آ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرتے ہیں اس کے order pair بنانے order pair آپ کو پتا کیا سے بنانے ہوں گے جیسے بتا لیں پہلے اپنی کیا کرتا ہے x کی value کو zero put کرنا اب سبھو کھل کی جب جب میں x کی value zero put کرتا ہوں اس کے اندر تو zero plus one تو answer کیا آپ کے پاس one آئے گا کلے لوگ students one plus one کتنا ہوگا x کی value one لیں اس میں put کریں تو آنصر کیا آئے گا two ایسی ہے اب x کی value میں two لیتا ہوں two اس میں put کریں two کا شکل کتنا ہوگا four four plus one کتنا ہو جائے گا five ٹھیک ہے x کی value اب three put کریں اس میں کیا آئے گا three value put کریں three کا شکل nine nine plus one کتنا ہو جائے گا اس کی سمزار دیں 10 ہو جائے گا اب four put کریں four four کتنا ہوگا 16 16 plus 1 کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس 17 ہو جائے گا اب میں نے کیا کیا کچھ values آپ کی لے لیا کوئی مسئلہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل اب میں کیا کرتا ہوں negative value لیتا ہوں negative value آپ کے پاس ہوں گے میں x کی ویلے minus 1 پھوٹ کرتا ہوں اب minus 1 کچھ کے لیے کیا ہوگا plus ہو جائے گا تو plus 1 plus 1 کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اب دیکھیں negative x کے لیے y کی ویلے کیا آ رہی ہیں same آ رہی آپ کے پاس ایسی ہے اب در اگر کی جائے گا اب x کی ویلے minus 2 پھوٹ کرتے ہیں minus 2 کا scale کتنا ہوگا 4 plus 1 5 مطلب آپ کے پاس same آیا گا ایسی ہے یہ آپ کے پاس 5 minus 3 پھوٹ کر ہوں گا کتنا آیا گا 10 minus 4 پھوٹ کر ہوں گا کتنا آیا گا 17 آیا گا کیونکہ x کے scale آپ کیا کر دے گا negative values کو کیا کر دیتا ہے positive values میں convert کر دیتا اب ہمارے گا دو چیزے آگئے ہیں ٹھیک ہے function کی تھا function میں کیا نہیں کیا اس کو draw کرنا ہے draw کس طرح کرنا ہے یا tabular coordinate system کے منتر اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے جس student جس student ہم کیا کرتے ہیں x y coordinate system آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے x positive یہاں پہ کیا ہوتا y positive x negative یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا y negative جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اب order پہ کو draw کرنا ہے ذرا بہر سے دیکھے گا order پہ میں کیسے order ہوں جب x کی ویلے 0 تھی تو y کی ویلے کتنی تھی students 1 تھی اب یہاں پہ گھر سیکھ دیکھیں x کی ویلے 0 تھی یہاں پہ 0 ہوتا ہے اور y کتنا تھا 1 تا ہے مطلب یہاں پہ y بنے گا آپ کے پاس 1 ایسی ہے سپنم x کی ویلے کیا تھی 0 اور 0 کیلئے y کی ویلے کتنی آئی تھی 1 میں نے یہ کیا کرتے یہ draw کرتے ہیں تو جو point بنے گا وہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہ ویلہ بنے گا وہی بنے گا point آپ کے پاس دونوں کا جو common point وہ یہ بنے گا اب x کی ویلے کتنی ہے 1 y کی ویلے کتنی ہے 2 اگر x کی ویلے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 1 تو y کی ویلے کتنیوں کی students میں یہاں کہہ دیتا ہوں 2 ہوگی اب ان دونوں کا point دیکھئے گا کونسا بنت ہے ان دونوں کا point ہے میں کہہ دیتا ہوں یہ بھلا point بنے گا ایسی ہے اب x کی ویلے کتنی ہے 2 اور y کی ویلے کتنی ہے 5 x کی ویلے آپ کے پاس ہے 2 ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں 2 ایسی ہے اور y کی کتنی ہے 5 ہم نے 5 سے درانے پڑھیں جا 2 تو گئی 2 3 4 اور یہ آپ کے پاس کیا آگیا 5 آگیا ایسی ہے اب اس کو ہم لے جاتے ہیں اوکر ایسی ہے students اب یہ بن گیا اس کا second point ٹھیک ہو گیا 5 آگیا یہاں پہ ہم دیکھ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس 5 آگیا اب x کی کتنا آگیا 5 آگیا اب x کی والی کتنی ہے 3 اور y کی والی کتنی ہے 10 x کی والی کتنی ہے students یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں 3 اور y کی کتنی ہے آپ کے پاس 10 یہ کیا بنے گا 5 6 6 8 9 10 یہ آگیا اور یہ بنے گا آپ کے پاس students یہاں پہ اور یہ اوپر لے جائیں اس کو یہاں ایسے ایسے اب راکٹ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا بنگا پوائنٹ بن لیجئے اب ایکس کیاوری کتنی ہے فور بھائی کی کتنی ہے سیونٹی مطلب یہ آپ کے پاس فور آئے گا یہ دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ مطلب یہ بنے گا آپ کے پاس تو یہ آپ کیا کردے اس کو بھی یہاں سے اوپر لے جائے ایسی ہے تو یہ آپ کے پاس کے آگے پوائنٹ آگے اب جب اور کی جگہ ہمیں زیادہ ہم لوگ نے کیا کر لیا اس پوزیٹ ایکس کی پوزیٹی ویلے کے لئے جو آڈر پیر بنے تو وہ ہم نے کیا کر لیا ڈاو کرنے اب ہمیں زیادہ بنانے کے ضرورت ہی نہیں ہے وہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا فنکشن کی سپورٹ جا رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا جس ان کو جوائن کرنے ان پوائنٹس کو آپس میں اب دیکھیں پہلا پوائنٹ کیا تھا ایکس کی زیرو کے لئے ی کے ہاتھ آپ کے پاس بن تھا تو جو پوائنٹ بنے گا میں ان کو جوائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا آگیا ایک سائیڈ کا گراہ بن گیا ٹھیک ہو گیا نا سٹوڈنٹ کیا کیا آپ نے فنکشن لینا ہے اس کے پوائنٹس نکالنا ہے آڈر پیر نکالنا ہے ان کو رہا کرنا ان کو آپس میں کیا کر دینا جوائن کر دینا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ کیا کیا تھا پوائنٹس نکالنا ہے اب یہ ہےMon�وں کا نکالنا ہے بہتشکر pipeline مشکل نہیں ہے یہ ہی سیمچ تینی بنے گا کیسے ہے اب ایس کی والی کیا تھا منس 원 منسون یہاں پہ تھا یہ منس one مائنس one پہ کتنی والی اسے ٹو تھی مطلب یہ ہی پی آ جائے گا آپ کے پاس یہ ہی پی آ جائے گا آپ کے پاس اب ایس کی والی کتنی تھی منس ٹو ماینس ٹو پہ کتنا これで 5 تک یہ چیز آ جائے گا آپ کے پاس یہ آگیا آپ کے پاس اب ذرا اور کی جیسے کی ویلہ مائنس 3 تو بھائی کے دینا تھا یہ ٹین آگیا اب اس کی ویلہ مائنس 4 تھی بھائی کے دینا تھا سیونٹین تھا آپ کے پاس ٹھیک ہوگا سٹوڈنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ اس طرح کریں گے کہ آپ نے زبور کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو گراف بنے گا اس کو تھوڑا دوپر بنائیں گے سٹوڈنٹ کہ آپ کے پاس یہاں جو بنے گئی یہ آپ کے پاس بن جائے گا یہ تھوڑی سی جو گراف کو ڈراؤ ہے وہ آپ نے بلکل ترطیب کرنی ہے تو اب آپ کی کیا بنے کی ترطیب سیم بن جائے جب ان کا گر بنے بلکل وہ سیم ہوگا دن آپ کا گراف کراف بلکل اکوریٹ بنے گا تو سٹوڈنٹ اس گراف ہم کیا کہتے ہیں پارابولا لینئر فنکشن کا کیا تھا سٹریٹ لائن اور پارابولا کوڈرٹک فنکشن کا کیا ہوگا پارابولا ہوگا تو سٹوڈنٹس یہ آپ کا گراف کرا کرنے کا میتھڈ ہے مشکل نہیں ہے بہت ہسانا جسٹ آپ نے کیا کرنے ایک اندر سٹرینڈ کرنا ہے ٹریکی میتھڈ ہے ٹھیک ہوگیا پہلا کیا فنکشن ہونا چاہیئے دوسرا کیا آرڈر پیر ہونا چاہیئے فنکشن آپ کو گیون ہوگا آرڈر پیر آپ نے خود نکال لے ہوگا کیسے سپوز کرنے کچھ ایکس کی رینس کو زیرو سے بھی لے لیں پوزیٹیو سائٹ سے بھی لے لیں اور نیگٹیو سائٹ سے بھی لے لیں ٹھیک ہوگیا سٹوڈنٹ تو آپ نے کیا کرنے کچھ آرڈر پیر نکال لیں زیادہ نہ نکال لیں چارچن پانچ 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 نکال لیں آپ نے کیا کرنے گراف پر ڈراؤ کرنے ٹھیک ہے اب سرکل کا گراف بھی آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں ایلپس کا بھی ہائیپر بولا کی چپٹر نمبر 6 میں آئے گا بھی ٹھیک ہے اس میں ہم دسکشن بھی کریں گے لیکن آپ لوگ نے اپنی طرف سے کچھ اگزامپل لے لیے کچھ قشن لے لیے ٹھیک ہے میں کوشن نہیں بزاروں جس آپ نے کیا کرنے اپنی طرف سے کی فنکشن لینا اس کا آپ نے کیا کرنے گراف دراؤ کرنے اب جیسے y is equal to x mod یا y is equal to y is equal to x mod کا گراف x mod کا گراف بھی کیا کرنے دیکھیں نا y is equal to کیا ہوتا ہے plus minus x آتا ہے اب y is equal to x کا گراف اور y is equal to minus x کا گراف جو ہم پیچھے ابھی پیچھے کر کے رٹھے ہیں پہلے ہی example کے آپ دے وہ straight line ہی ہے نا leading function ہے اس کا گراف آر آپ کے پر ٹھیک ہو گیا اب اس کا گراف دراؤ کر کے دیکھے گا میں کیا آتا ہے اب کچھ اور function نے لیتی کہ اس کا گراف دراؤ کر دیکھے گا کیا آتا ہے تو student میں سمجھتا ہوں کہ آج کے function کے اندر آج کے lecture کے اندر آپ لوگوں کو گراف دراؤ کرنا آگیا ہوگا بہت آسان ہے مشکل کچھ بھی نہیں یہ دنیا کے اندر اور mathematics تو بیسی حلوہ ہے جس آپ کو understand کرنا چیزوں کو understand کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کا کیسے بنانا ہے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا تو آج کے lecture کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا مجھ سے question کے اندر پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کل کے lecture کے اندر آپ پوچھ کے answer دے سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو student آج کے lecture کے اندر مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے واد السلام